آپ اور ہم جب یہاں پر سید الشہدہ کے ازداری کے لئے بیٹھے ہیں ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایک ملک نہیں ہے یہ کوئی ایک امام بارگاہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے تمام آباد علاقوں کے اندر آپ ہی کی طرح کے لوگ سید الشہدہ کے غم میں ان کی محبت میں اور ان کی والدہِ محجدہ کو پرسہ پیش کرنے کے لئے اس طرح فرشِ اعزاء کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہادتِ سید الشہدہ جس طرح ایک موجزہ ہے خود ازداری سید الشہدہ قطعاً کسی موجزے سے کم نہیں ہے چودہ سو سال اتنی وسط میرے نزدیک ایسا ہے کہ خوشی کو بار بار دہرانا خوشی کو ریپیٹ کرنا یہ بہت آسان کام ہے خوشیاں منانا مشکل نہیں ہے خوشی منانے میں نفس پرستی ہوتی ہے لوگ کرسمس مناتے ہیں لوگ میلے مناتے ہیں لوگ عید کی خوشیاں مناتے ہیں خوشی منانا آسان ہے غم منانا ویسے ہی دنیا کے اندر اس اعتبار سے مشکل کام سمجھ میں آتا ہے لیکن کوئی غم منائے اور چودہ سو سال تک بناتا رہے پس پہلی بات تو یہ ہے کہ غم منانا مشکل کام ہے ایک سال منانا آسان ہے دس سال منانا بھی آسان ہوگا چودہ سو سال غم کو منائے تیسرا معاملہ یہ ہے کہ کتنی شدت سے منائے ایک دفعہ ہم کسی سے کہتے ہیں غم مناؤ وہ غم مناتا ہے لباس سیاہ کرتا ہے کسی مجلس میں شرکت کرتا ہے اور اپنے گھر کو چلا جاتا ہے لیکن ہم پوری دنیا سے کہہ سکتے ہیں کہ تم کبھی بھی شبِ آشور روزِ آشور ہماری مجلسوں میں آ کر دیکھو امام کے نام پر جو غم منا رہے ہوں گے جس طرح غم منا رہے ہوں گے انہوں نے اپنے باپ کا غم ایسا نہیں منایا ہوگا یہ دل کی گہرائیوں سے غم منا رہے ہوتے ہیں یہ صرف کالے کپڑے پہنے میں نہیں ہوتے ان کے دل سیدو شہدہ کیلئے رو رہے ہوتے ہیں اور پھر کتنے لوگ کربلا میں شہید ہوئے اور کتنے لوگ اب تک کربلا کی یاد میں شہید ہوئے یہ خود ایک موجزہ ہے پوری دنیا کے اندر ہمارے پاس کوئی حساب نہیں ہے کتنے لاکھ لوگ اب تک سیدو شہدہ کی ازداری کے لئے شہید ہو چکے ہوں گے لیکن میں حمدللہ رب العالمین یعنی عرض کیا جس طرح سے آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں پوری دنیا کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس عظم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے فرزن کے ظہور کے لئے اس کربلا سے سیکھیں گے اور انشاءاللہ ان کے فرزن کی نصرت کریں گے وقت کے امام کے حضور ایک بار پھر تسلیت کا پیغام پہنچانے کے لئے غم کا پیغام پہنچانے کے لئے اور ان سے وفاداری کے اظہار کے لئے درود بھیجے محمد و عالم احمد